جائے شرنیدیو میترو میں سرچن شرم آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شرنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا عاشرواد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پورا کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورڈ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا اور میں آپ لوگوں کے لئے اپنی پوری محنس سے ہر مہینے کا راشی فل بناتا رہوں گا ہم اس ویڈیو میں صرف سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے جون 2021 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے دیکھ اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیدیر سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا تو یدی آپ ہی کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں پانچ نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاؤ میں لے لکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یدی آپ اپنی کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پرثم بھاؤ میں لے کے اسطحان پر ہندی میں لا لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشیفل جون 2021 آپ کے لئے ہیں باقی سب ہی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس مہینے میں سورے دیو کا اور منگل دیو کا بہت ہی مہت پرون راشی پریورتن ہے اور ان راشی پریورتن کا آپ کے کیریئر پر آپ کے باری باریک جیون پر آپ کے سواستے پر کیا پرواہ پڑھ سکتا ہے ان سب ہی وشیوں پر ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہوں اور سرپر ہم بات کرتے ہیں کہ سنگل لگن کے جاتکوں کے لئے جون 2021 آپ کے کیریئر سمبندت کیسا رہے گا ایک سے تین جون تک قسم ہے آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منگل دیو شکر دیو اور بدھ کی یوتی آپ کی کنڈلی کے گیارمے بھاہو میں ہیں راہو اور سورے دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے دشم بھاہو میں ہیں کیتو آپ کی کنڈلی کے چوتھے بھاہو میں ہیں شنی دیو آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاہو میں ہیں اور گروہ آپ کی کنڈلی کے سپتم بھاہو میں ہیں تو چلی چرجہ کرتے ہیں کہ ان سب ہی گرہوں کا آپ کے کیریئر پر کیا پربھاؤ پڑے گا ورطمان گوچر میں شنیدیو سواراشی ہو کر آپ کے کنڈلی کے چھٹے بھاؤ میں وکری عوستہ میں ہے جہاں سے شنیدیو کی درشتی آپ کے کنڈلی کے اشٹم بھاؤ پر بارمے بھاؤ پر اور تیسرے بھاؤ پر ہے جیسا کہ آپ ان ایرو کی مدد سے دیکھ پا رہے ہیں یہاں آپ کے ادھک ورکلوڑ کے کارن آپ کا مانسک تناؤ بہت ادھک بڑھ سکتا ہے اس کا آپ کے سواستے پر کیا پربھاؤ پڑے گا اس پر ہم اپنے سواستے سمبندت سیکشن میں چرچہ کریں گے جو لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں جو لوگ ویدیش میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں جو لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کارے سے جڑے ہیں ایسے جاتکوں کو یہاں پر شب اوثر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ کو کسی بھی پرکار کی چوٹ اور درگھٹنا ہونے کی سمبھاونا بھی بنی ہوئی ہے شانیدیو کے وکری عوستہ میں ہونے کے کارن آپ کے کارے تھوڑے دھیمی گھتی سے آگے بڑھیں گے آپ کو اپنے کارے میں تھوڑے رکاوٹیں بھی آنے کی سمبھاونایاں دیکھتی ہیں ورطمان سمیہ میں گروہ آپ کے کنڈلی کے سبتم بھاو میں ہے جہاں سے گروہ کی درشتی آپ کے کنڈلی کے گیارویں بھاو پر لگن بھاو پر اور کنڈلی کے تیسرے بھاو پر ہوگی جیسا آپ ان ایرو کی مدد سے دیکھ پا رہے ہیں گروہ کی درشتی آپ کے کنڈلی کے لگن بھاو پر ہونے کی کارن آپ کے من میں تھوڑی ستھرتا آئے گی جو آپ کا من وچلت رہتا تھا تو یہاں پر آپ کی سوچ میں ایک ستھرتا آتی دکھائی دے گی آپ کا من تھوڑا شانت ہوگا آپ کا مانسک تناو تھوڑا یہاں کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کا مانسک تناو یہاں کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کی مہنہ تنوسار جو فل آپ کو پچھلے کچھ سمیہ سے نہیں مل پا رہا تھا وہ یہاں آپ کو ملنا پرارم ہوگا آپ کے پرموشن کو لے کر یہ دی کسی پرکار کی کوئی سمسیا چل رہی تھی تو وہ یہاں دور ہوگی یہاں جو لوگ پارٹنرشیپ بزنس میں ہیں ان کے پارٹنرشیپ بزنس میں دھیرے دھیرے وردی ہوتی دکھائی دے گی آپ کے پارٹنرشیپ بزنس میں لاب ملنا پرارم ہوگا آپ کے بزنس پارٹنرز کے ساتھ آپ کے رشتے سدرتے دکھائی دیں گے یدی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں بھی یہاں پر وردی ہونے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے وردی مان سمیہ میں منگل دیو آپ کے کنڈلی کے گیارویں بھاو میں ہے جہاں سے منگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو پر پنچم بھاو پر اور چھٹے بھاو پر ہوگی یہاں آپ کی نوگری میں آپ کے کارے میں آپ کو یاترائیں کرنی پڑ سکتی ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ سکار اتمک پرنام منگل دیو کے دیکھنے کو ملے گے آپ کو آپ کے کارے میں یاتراؤں سے آنے والے سمیہ میں لاب ملتا دکھائے دے گا کنڈلی کے دشم بھاو میں ہے آپ کے کرم بھاو میں ہے یہاں پر آپ اپنے کارے کو لے کر اپنی نوکری کو لے کر کسی بھی پرکار کا کوئی نرڈے نہ لیں جب تک کی سوری دیو اور راہو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو میں ہے آپ کی نوکری میں یا تناؤں کے استثیتی بڑھ سکتی ہے آپ کی کارے ستھان پر جھگڑا ہونی کی سمبھاونا بھی یہاں بنتی ہے آپ کی پرتشتہ کو ہانی ہونے کی سمبھاونا بھی یہاں بنی ہوئی ہے یدی آپ کسی پرکار کی پروپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس سمیہ میں آپ کو وہ نہیں لینی ہے کیونکہ آپ یہاں کسی بھی پرکار کی ڈسپیوٹڈ پروپرٹی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جس کے کارن آپ کا مانسک تناب آنے والے سمیہ میں بہتا دکھ بڑھ سکتا ہے یہاں پر آپ کو اپنے کاریستان پر کسی پرکار کا دھوکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں سے بھی مل سکتا ہے اس کا آپ وشید دھیان رکھیں جو لوگ سرکاری نوکری میں ہیں اس سمیہ آپ کو بہتا دکھ ستر کرنا ہوگا کسی بھی پرکار کے پرلوبھن کا شکار آپ ہو سکتے ہیں جس کے کارن آپ کی نوکری کو لے کر مانسک تناب بہتا دکھ بڑھ سکتا ہے چار سے چودہ جون تک کا سمیہ آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منگل دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے گیارمے بھاو سے آپ کی کنڈلی کے بارمے بھاو میں ہیں جہاں سے منگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو پر چھٹے بھاو پر اور سپتم بھاو پر ہوگی یہاں منگل دیو آپ نے نیچ کی راشی اور تھات کرک راشی میں ہیں یہاں پر جنے جاتکوں کا ویدیش سے سمبندت کار رہو گیا تھا تو اس میں یہاں آپ کو کچھ سفلتہ مل سکتی ہے کیونکہ شنی دیو آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں ہیں اور منگل دیو آپ کی کنڈلی کے بارمے بھاو میں ہیں جس کے کارن ویدیش سے سمبندت یوگ بہت ادھک ہے یہاں پر جنے جاتکوں کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کار رہا ہے انہیں یہاں پر بہت ہی سکار اتمک پرینام دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو یہاں کسی بھی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے تھوڑا دور رہنا ہے انتہ یہ سمیں آپ کو کسی بھی کانونی سمسیاں میں ڈال سکتا ہے یدی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو اس میں یہاں سمسیاں بڑھنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے اس کا بشے دھیان رکھیں منگل دیو کے اس گوچر کا آپ کے پاریوارک جیون پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہم اپنے فیملی ریلیٹڈ سیکشن میں چرچہ کریں گے بدھے وکری عوستہ میں آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو میں ہوں گے جس کے کارن رہو کے ساتھ یوتی میں یہ آپ کے دماغ کو بھرم کی استھیتی میں ڈال سکتے ہیں یہاں بھرم کی استھیتی پیدا ہونے کی سمبھاونا بہت عدی بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ اپنی نوکری کو لے کر کسی پرکار کا کوئی غلط نیرنے بھی لے سکتے ہیں آپ کو لگے کہ یدی آپ نوکری چینج کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا افصار ملے گا اور آپ کی پچھلی سمسیا یا پچھلا اسٹریس جو نوکری کو لے کر تھا وہ سماپت ہوگا پرنتو اس پرکار کا کوئی نیرنے آپ کو آنے والے سمیں میں ادھک مانسک تناؤ دے سکتا ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے پندرہ سے تیس جون تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو اس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوری دیو آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو سے آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاو میں جا رہے ہیں جو اس مہینے کا سب سے مہترپون راشی پریورتن ہے کیونکہ سوری دیو اور راہو دوارا گرہین دوش یہاں سماپت ہوگا جس کے کارن آپ کے کارے میں جو تناؤ کی استھیتی بن گئی تھی وہ یہاں سماپت ہوگی یہاں پر آپ کے کارے کو لے کر یادترائیں ہو سکتی ہیں جس کے کارن آپ کو آنے والے سمیہ میں ان یادتراؤں سے لاب ملنے کی سمبھاونا بھی بنتی ہے سوری دیو آپ کی کنڈلی میں لگنیش ہیں اور سوری دیو کنڈلی کے گیارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو پر درشتی ڈالیں گے جس کے کارن آپ کو کچھ نیا آئیڈیا اپنے کارے کو لے کر اپنے بزنس کو لے کر کلک کر سکتا ہے کسی نئے کارے میں آپ کو کچھ نیا افسر بھی ملنے کی سمبھاونایاں بنتی ہے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا جو جاتک ہردے سے سمبندت بیماری سے پیڑت ہے انہیں چودہ جون تک کا سمیں بہت ادھک سافتان رہنا ہوگا یہاں آپ کی اس پرکار کی کوئی بیماری اس پرکار کی کوئی سمسیا آپ کو ادھک پریشانی میں ڈال سکتی ہے ورطمان سمیں میں آپ کو آپ کی ریڈ کی ہڈی سے سمبندت اتھوہ آپ کی نسوں سے سمبندت بھی کسی پرکار کی کوئی سمسیا بڑھ سکتی ہے اس کا آپ وشے دھیان رکھیں اور فیزیکل ایکسرسائز اوشے کریں انہیں تھا یہ سمیں آپ کو ادھک پریشانی میں ڈال سکتا ہے جس کے کارن آپ کے کارنے پر بھی اس کا نکاراتمک پر بھاو پڑ سکتا ہے تین سے پانچ جون اور چھبیس سے اٹھائیس جون کے بیچ آپ کو نیند آنے میں سمسیا ہو سکتی ہے آپ کی بیچینیاں بہت ادیب بڑھ سکتی ہے آپ یہاں میڈیٹیشن اوشے کریں آپ کو لاب ملے گا تو یہ تھا آپ کے سواسے سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا چودہ جون تک کا سمیں آپ کو اپنے کھرچوں پر تھوڑا نینترن رکھنا ہوگا یہاں آپ کے کھرچے آپ کے سواستے کو لے کر بھی ہو سکتے ہیں اس کا وشے دھیان رکھیں تیرہ سے پندرہ جون اور بیس سے بائیس جون کا سمیں آپ کو دھن لاب ہو سکتا ہے یدی آپ آن لائن بزنس سے جڑے ہیں یدی آپ کا ویدیش سمبندت کسی پرکار کا کوئی کار رہا ہے تو ایسے کاریوں میں آپ کو اکسمات لاب ہو سکتا ہے تیرس سے پچیس جون کے بیچ آپ کہیں بھی کسی پرکار کا کوئی نیویش نہ کریں انہیں تھا یہاں پر آپ کو نقصان ہونے کی سمبھابنا بھی بنتی ہے تو یہ تھا آپ کے فائننس اور ویت سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریم سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا دیکھیں جو لوگ سنگل ہیں وہ گیارہ سے چودہ جون کے بیچ کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں ارثات آپ کسی پرکار کے پریم سمبند میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کاریستان پر بھی کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں آپ پڑھ سکتے ہیں ارثات آپ جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں پر آپ پریم سمبند میں پڑھ سکتے ہیں اور یادی آپ ریلیشنشپ میں ہیں تو چودہ جون کے بعد کسی پرکار آپ کو تھوڑا ستر کرنا ہوگا تھوڑا سافدان رہنا ہوگا یہاں آپ کا مانسک تناؤ آپ کے ریلیشنشپ کو لے کر بڑھ سکتا ہے یہاں آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے آپسی مطبید بہت ادھگ بڑھنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے آپ کے ریلیشنشپ میں یہاں درار بھی پڑھنے کی سمبھاونا بنتی ہے تو یہ تھا آپ کے رومانس اور پریم سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریوار سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا چودہ جون تک کا سمیں آپ کے گھر میں مانسک تناؤ بہت دیکھ بڑھ سکتا ہے آپ کی ماتا اور پتا کے ساتھ تناؤ بڑھنے کی سمبھاونا بھی ہاں بنی ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ تناؤ آپ کے ماتا پتا کے سواستے کو لے کر بھی ہو آپ نے اپنے ماتا پتا کے سواستے کا یہاں وشید دھیان رکھنا ہے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشن بتائی ہیں آپ کو عبشہ کریں آپ کو لاب ملے گا ورتوان سمیں منگل دیو آپ کی کنڈلی کے باہر میں بھاو میں ہے جہاں سے منگل دیو کی درشتی آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاو پر ہوگی اور شنی دیو آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں ہے جس کے کارن آپ کو اپنے ورک لائف کو بیلنس کرنے میں سمجھ اوٹوپن ہو سکتی ہے جس کے کارن آپ کے ویوہی کے جیون میں تناو کی استحتی بڑھ سکتی ہے تو یہ تھا آپ کے پریوار سمبند جون کا مہینہ کیسا رہے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جنہیں جون کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاب پرابت ہوگا آپ کو 12 جون کو شام 6 بچ 50 منٹ کے بعد ایک ناریل اور ایک نیلے رنگ کا پھول بہتے جل میں پروہیت کرنا ہے دیکھیں اس تیتھی کا اور اس سمیہ کا آپ نے وشیز دھیان رکھنا ہے یہ آپ کے لئے اتی لاب کاری ہوگا آپ چودہ جون کو پراتے 5 بچ 50 منٹ سے شام 6 بچ 40 منٹ کے بیچ اس دن آپ صبح سورہ ادھے ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائیں وہاں بیٹھ کر آپ ایک سوارڈ بار اوم نمشیو منٹر کا جاب آپ کرنا ہے اس دن آپ شیو 40 پڑھیں چھوٹی کنیاؤں کو بھوجن کھلائیں اس سے آپ کی منو کامنا پورن ہوگی اور جو بھی ارچن آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ دور ہوتی دکھائی دیں گی تو یہ تھے اومیت پورن اوپائی جنہیں جون کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ